اور خاص طور پر میاں بیوی کے آپس کے رہن سہن کے معاملات پھڑا ہو جائے تو کیا کرنا ہے کیسے نمٹانا ہے اس کو اس میں ایک بہت اہم صورت ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا میاں بیوی میں کسی طرح بننا رہی ہو فَبَعَسُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ایک بندہ جو بندے کا دو بندہ وہ وہ شوہر کی طرف سے اور ایک بندہ لڑکی والوں کی طرف سے دو بندے مل کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ ان میں غلطی کس کی ہے سمجھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اِنْ يُرِيدَ اِصْلَاحًا اگر میاں بیوی واقعی اصلاح چاہتے ہوں گے بعض دفعہ غلط فہمیوں کی وجہ سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں دونوں صحیح ہوتے ہیں پھر بھی لڑ رہے ہوتے ہیں بدگمانیاں غلط فہمیاں بہت پھیلائی جاتی ہیں نا معاشرے میں اللہ نے فرمایا کہ دو بندے بیٹھ جائیں آپس میں سلو صفائی کی کوشش کریں اگر میاں بیوی میں سے دونوں میں سے دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے غلط فہمیاں دور کرنا چاہتے ہوں گے يُوَفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا تو اللہ دونوں میں جوڑ پیدا کر دے گا اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں سے ایک بھی اگر شرارتی ہے تو پھر جوڑ پیدا نہیں ہوگا ایک بات